سیڈی صاحب اب سیاست کے بعد معیشت پہ آتے ہیں یہ جو عالمی منڈی میں ایک دم قمت اتنی زیادہ گری ہے سر ہمیں سادہ الفاظ میں سمجھا دیجئے کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ تو دو وجو آتے ہیں اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ آئل ڈیمانڈ گر گئی ہے چائنہ سب سے بڑا ایمپورٹر تھا چائنہ کے آئل ایمپورٹس جو ہیں وہ کرٹیل ہو گئے ہیں وہاں ایک قسم کے آدھا ملکی کوارنٹائن ہو گیا ہے اور چائنہ کے ایمپورٹس گر گئے ہیں چائنہ کے ایکسپورٹس گر گئے ہیں سب کچھ بہت بڑی کرائسس آگی چائنیز اکانومی میں وہاں وہ آٹھ نو پرسن پر چل رہے تھے اب لوگوں کی اسیسمنٹ ہے کہ اگر جلدی سے جلدی یہ کرونا وائرس کو قابو کر بھی لیں تو پھر بھی اب ان کی جو ہے نا ڈی ڈی پی گروت آدھی رہ جائے گی پہلے آٹھ نو پرسن سی تو اب چار یا پانچ پرسن پر آ جائے بہت بڑی ڈروپ پہی ہے اس لیے ایک طوری ڈیمانڈ کم ہوئی ہے دوسری طرف یہ ہے کہ کرونا وائرس ابھی تو شروع ہوا ہے ابھی تو ابتدا میں ہے اور امکان یہی ہے کہ اور بھی جا کے نقصان ہوگا کیونکہ جب چائنیز اکانومی سلوڈان کرتی ہے تو ساری دنیا کی اکانومی سلوڈان کر جاتی ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ صرف چائنہ اس کی ایمپورٹس کم ہو گئی ہیں چائنہ کی ایکسپورٹس بھی کم ہو گئی ہیں جب چائنہ کی ایمپورٹس اور ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں تو لوگوں کی جو باقی دنیا ہے جو چائنہ کے ساتھ تجارت کرتی ہے ان کی بھی ایمپورٹس اور ایکسپورٹس کم ہو جاتی ہیں وہاں بھی ریسیشن آنی شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت گلوبل ریسیشن کا خطرہ ہے گلوبل ریسیشن کا مطلب یہ ہے آئل ڈیمانڈ انرجی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہوگی جب انرجی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو اگر آئل آوٹپورٹ ویسے اتنی ہی رہ جائے تو پھر بہت مسئلہ بن جاتا ہے نا قیمتیں گرانی پڑتی ہیں یا آئل آوٹپورٹ کو گرائیں مطلب ہے اگر آپ سو بیرل بنا رہے ہیں تو اور اس کی قیمت دس روپے ہے سو بیرل کی تیل کی قیمت اس وقت تو اگر آپ نے سو بیرل ہی بنانے ہیں اور ڈیمانڈ جو ہے وہ اب کم ہو جاتی ہے اسی کی رہ جاتی ہے تو پھر دس روپے نہیں رہے گی نا قیمت قیمت گر جائے گی یا تو یہ ہے کہ آوٹپورٹ کو اتنی رہنے دیں اور قیمت گرا دیں یا یہ ہے کہ آوٹپورٹ جو ہے اس کو کم کر لے تاکہ قیمت اتنی رہ جتنی پہلے ہے اچھا اب سیچویشن یہ ہے کہ سعودی ریبیا اور روس جو کہ دنیا کے سب سے بڑے سپلائرز ہیں آئل کے ان کے درمیان اختلافات ہو گئے ہیں روس کا پہلے موقف یہ تھا کہ آوٹپورٹ جو ہے وہ گرانی نہیں چاہیے اور قیمتیں جو ہیں وہ ان کو گرانا چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر آپ قیمتیں نہیں گرائیں گے تو امریکن شیل پروڈیوسرز جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا لیں گے کیونکہ شیل گیس جو ہے وہ سستی ہے اور وہ اپنے اور مارکٹ جو ہے اس کو کورنر کر لیں گے اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ امریکہ کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہم پالیسی اختیار کریں سعودی ریبیا کا یہ موقف تھا کہ آوٹپورٹ کو رہنے دیں اور قیمتیں جو ہیں وہ گرانے دیں تو ان دونوں کے اندر یہ اختلاف تھا دونوں اگری نہیں کر پائے اس کے بعد یہ ہوا کہ سعودی ریبیا نے خود ہی ایک فیصلہ کر لیا جس کے ساتھ جنگ چھڑ گئی ہے آئل کے اندر وہ یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم قیمتیں گرانے دیں گے آوٹپورٹ جو ہے وہ نہیں گرانے گے قیمتیں گرانے دیں گے آدھی کر دیں گے اس کے ساتھ امریکہ کا بھی نقصان ہو جائے گا اور باقی جو آئل پریڈیوسی کنٹریز ہیں روس ہیں وغیرہ ان کا بھی نقصان ہو جائے گا کیونکہ ان کی ریونیو گر جائے گی سعودی ریبیا کا بھی گر جائے گی ریونیو مگر وہ نہیں چاہتے کہ وہ مارکٹ شیئر اپنا گرانے یا امریکہ کو فائدہ ہو جائے یا روس کو فائدہ ہو جائے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اچھا بھئی پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم یہ ہے کہ ہم قیمتیں گرا دیتے ہیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے بجٹ جو ہیں وہ برداشت کر لیں گے ایک سال کھینچ لیں گے ہم چھ مینے ایک سال کھینچ لیں گے اور آپ کو بھی پھر ادھر ہی آنا پڑے گا اب یہ فیصلہ ہوا ہے اس کے ساتھ اس کے بہت سے consequences ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلے تیل کی قیمت گری بکرز ڈیمانڈ کام ہو گئی اب تیل کی قیمت اور گری کوئی گرا دی گئی ہے سعودی عربیہ کہتا ہے کہ اوٹپوٹ ویسی اتنی رہنی چاہیے قیمت گرا دینی چاہیے اب یہ مسئلہ بن گیا ہے اب situation یہ ہے کہ امریکہ کے شیل جو پروڈیوسرز جو شیل گیس پروڈیوس کرتے ہیں وہاں سے تیل جو نکالتے ہیں ان کے لیے ایک ایکنومک کرائیسس آئے گی کیونکہ انہوں نے جو کرزے لیے ہیں وہ اب کال بیک ہو جائیں گے کیونکہ ان کی پروفٹیبلیٹی گر جائے گی تو امریکہ کے آئل پروڈیوسرز جو ہیں شیل سے جو کرتے ہیں ان کا نقصان ہو جائے سعودی عربیہ کی ریونیوز بھی گر جائیں گی سب کی ریونیوز گر جائیں گی یہ تو ہے اس کے ساتھ گلوبل ریسیشن اور بڑھ جائے گی مگر دوسری بات دوسری طرف یہ ہے کہ آئل is a major input into the economies of most countries تو اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا جیسے اگر آئل کی قیمت بڑھتی ہے تو نقصان ہوتا ہے اس طریقے سے فائدہ بھی ہوگا اس میں سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کا ہوگا مطلب ہے relatively speaking وہ اس لیے کیونکہ پاکستان کا جو ساری import سے اگر سو روپے کی import کرتے ہیں تو پچیس روپے اس میں سے تیل کی اوپر spend کرتے ہیں اب تیل کی قیمت ساٹھ ڈالر سے گر کے تیس پہ آئی تیس سے گرنے کی امکان ہے بیس پہ چلی جائے گی اب سعودی ریویہ جو بات کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کو چار یا پانچ ارب ڈالر کی اس سال فائدہ ہو جائے گا اس قیمت گرنے کے ساتھ اب یہ بہت بڑا رہا ہے بہت بڑی رقم ہے ہماری چھوٹی سی ایکانومی کے لیے اور اس کے ساتھ بہت سے چیزیں ہو سکتی ہیں پاکستان کے اندر جو کہ اب ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس کو اگر ہینڈل ٹھیک کیا جائے تو تو یہ میں یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے پھر ہم نے بریک پہ جانا ہے مختصرا بتا دیجئے گا یہ جو اس کا پاکستان کی جو سٹاک مارکٹ اور دنیا کی سٹاک مارکٹ ساری جو کریش کر رہی ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا پاکستان کی معیشت پہ برا یا اچھا نہیں دیکھئے سٹاک مارکٹ کے ساتھ تو پاکستان کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کی زیرو بٹا زیرو سٹاک مارکٹ ہے اس کا کوئی اتنی وزن نہیں ہے وہ ایک صرف بیرو میٹر ہے وہاں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے وہ اس کے ساتھ معیشت ریفریکٹ نہیں کرتی یہ سپیکولیٹیو منی ہوتی ہے ہاٹ منی ہوتی ہے جو آتی ہے جاگر دیکھتے ہیں کہ یہ حالات اچھے ہیں تو لوگ باہر سے پیسے لاکے ڈال دیتے ہیں چھوٹے پچاس ملین ڈالر ڈال دے تو آپ کی سٹاک مارکٹ بڑھ جاتی ہے پچاس ملین ڈالر ابھی نکل گئے ہیں سٹاک مارکٹ میں سے تو وہ جناتھا کر کے گر گئی ہے اوپر یہ بھی امکان ہے کہ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے کہ ساری دنیا کی گلوبل مارکٹس گر رہی ہیں ساری سٹاک مارکٹس گر رہی ہیں اور لوگ سٹاکس ان شیئر سے پیسے نکال رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے تو یہ تو ہوئی رہا ہے مگر اس کے ساتھ معیشت کے اوپر کو خاص فرق نہیں پڑتا پاکستانی ایکانومی میں پاکستانی ایکانومی میں فرق پڑتا ہے ان ٹرمز او انویسمنٹ اب ابھی وہ جو باقی پیسے جو آئے تھے جو کہ ٹریجری بیلز وغیرہ میں گئے ہیں ہات منی جو تھی وہ تو ابھی اتنی زیادہ اس میں سے بھاگ دور نہیں ہوئی کیونکہ ابھی بھی انٹرس ریٹس آئی ہیں مگر اب بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن بن رہی ہے یہ جو چار ملین ڈالرز یا پانچ ملین ڈالرز کا فائدہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اس کا کیسے فائدہ اٹھاتی ہے ایک صورتحال تو یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت پورے کی پوری ریڈیف جو مل رہی ہے یہ عوام کو دے دے جس کا مطلب یہ ہے کہ سرکلر ڈیٹ کم کرے جس کا مطلب یہ ہے پیٹرول کی قیمتیں کم کرے جس کا مطلب یہ ہے غربت کی اوپر اور پیسے خرچ کرے اس قسم کی چیزیں اور گروتھ کو واپس لے کے آئے اور یہ جو اتنے زیادہ ٹیکسز لگا رہے ہیں وہ ان کو کم کریں بیکوز ٹیکسز کم ہوں گے تو معیشت پھر بڑھنی شروع ہوگی اس کا یہ مطلب ہے وہ سارا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے پاس آپ گئے ہیں چھے ملین ڈالرز لینے کے لیے تین سال میں تو ہر سار کوئی دو ایک ملین ڈالر اس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں کرنی پڑ رہی ہیں آپ کو اب آپ کو ایک ہی جھڑکے کے اندر چار یا پانچ ملین ڈالر ملنے والے ہیں یا اس کا فائدہ ملنے والے آپ کے خرچے کم ہونے جا رہے ہیں تو اب آپ کو آئی ایم ایف کی کیا ضرورت ہے یا اور کچھ نہیں تو آئی ایم ایف کے ساتھ ضرورت تو ہے تو آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاف لائنگ لے سکتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی اگلی ٹرانسٹیو ہے وہ ہم یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے ہمیں نئی سہولت مل گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ساتھ عوام کے لیے بڑی ریلیف ہو سکتی ہے اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اگر اپنی اس کو صحیح طریقے سے مینج کرے تو یہ اکنومک کرائیسز اس وقت پاکستان کی ہے اس سے باہر نکل سکتی ہے اب کیا ان میں اتنی انٹیلیجنس ہے اتنی قوت ہے کیا یہ کر سکتے ہیں یہ بھی ایک زبردست موقع آ رہا ہے یہ بھی گوا دیں گے یہ دیکھنے والی بات ہے